امر ساتھ سنی اتحاد کونسل کے ممبر سوائی اسمبلی طیاب سندو بھی امر ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سب بتائیے گا سنم جوید کو ڈاکٹر یاسمی راشد کو ٹکٹ دے دیگی سرنٹ کی اس حوالے سے مختلف اترازات بھی آ رہے ہیں تو کیا کہیں گے اس میں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ ایک پارلیمانی پارٹی کا حصہ ہوتے ہیں تو اس میں ہر بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یار آئیم دا بیسٹ ون اور مجھے یہ موقع ملنا چاہیے لیکن جو پارٹی قیادت ہوتی ہے وہ مختلف اینگل اور ایک ڈیفرنٹ پرائے میں چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے تو اگر عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ذلفی بخاری صاحب یا سنم جوید صاحبہ یا یاسمین راشد صاحبہ یہ بہتر کینڈیٹ ہے تو میرے خیال سے وہ بہتر کینڈیٹ ہیں باقی اختلافات جو بھی کسی بھی چیز کے حصول کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں سب سے بہتر ہوں اور اگر دیکھیں ذلفی بخاری صاحب یا ہماری جو بہنیں جساں یاسمین راشد صاحبہ بھی جیل میں ہیں سنم جوید بھی جیل میں انہوں نے بھی بہت مشکلات کٹی آلیا حمزہ بھی ہیں اسی طرح ہی وہ طیبہ راجہ بھی ہیں یہ سب پارٹی کی وہ کردار ہیں جنہوں نے ایک سمبولک رول پلے کیا پارٹی کو اٹھانے کے لیے تو کوئی بھی ان کی خدمات کو ان کی قربانیوں کو جھٹلا نہیں سکتا باقی پارٹی کا فیصلہ اور پارٹی کو بہتر پتا ہوتا ہے کہ اس مومنٹ میں کیا ضرورت ہے اور کس کی ضرورت ہے سیبہ راجہ کا اپنے نام لیا ان کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے اگر اور بھی جو بھی رد عمل دے رہے ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں میں پہلے جس طرح کہہے کہ وہ جو بھی اپنے آپ کو ٹیم میں جس طرح پاکستان کی ٹیم منتی ہے ہر پلیئر بار بٹھا یہ کہہ رہا ہوتا ہے یار مجھے موقع ملنا چاہیے تھا میں بہت اچھا کھیل سکتا ہوں لیکن ڈیفینیٹلی اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اس طرح یہی میں سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب نے فیصلہ کی ہے وہ ان کا فیصلہ بلکل ٹھیک فیصلہ ہے اور انہیں بہتر پتا ہے کہ اس ٹیم میں کس کی کس جگہ ضرورت ہے اور کس کو کیا رول ملنا چاہیے یہ پی ایم ایل این میں بھی ریفٹ ہے ان کی کیبنٹ بنی ہے بہت سارے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں جناب ہمیں وزیر بننا چاہیے تھا ہم تیسی دفعہ ایم پی اے بنے ہیں ہم نے بڑی مشکلات اٹھائی ہیں نئے آنے والے لوگوں کو آپ نے وزیر بنا دیا ہے تو یہ ہر جگہ ہوتا ہے لیکن دیفینیٹلی پارٹی کو پتا ہوتا ہے کہ ہو اس دی بیسٹ ون ٹو پلے دیٹ رول اچھے یہ بتاتے ہیں کہ حکومت پنجاب کی سانت سے نگبان رمضان راشن پروگرام پینسٹ لاکھ فوڈ ہمپر لوگوں کی گھروں کی دہلیز پہ پہنچایا جا رہے ہیں کتنے مطمئن ہیں سب سے پہلے تو یہ میں آپ کو کہوں گا کسی کے دہلیز پہ نہیں پہنچایا جا رہا ہے ہاں جو ان کے اپنے جسے کہتے ہیں چمچے ہیں ان کے دیروں پہ ان کی حویلیوں میں ان کے گھروں میں موجود ہیں اور وہ آ کے وہاں سے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں بارہ کروڑ کی عوام کا صوبہ ہے عوام کی جسے کہتے ہیں کہ وہ یہ ٹیکس کا پیسہ ہے اور اس کو ایک پارٹی ایک کنٹروورشل پلٹیکل پرسنیلٹی کی تصویر لگا کر اس کو آپ بانٹ رہے ہیں لوگوں میں بانٹ رہے ہیں پلٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں آپ لوگوں کو خود خوددار کریں ایسا بجڑ لے کے آئیں ایسی فائنانشل آپ جو ہے نا وہ لے کے آئیں اصلاحات لے کے آئیں کہ لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں نہ کہ آپ انہیں بار بار کبھی آٹا دے کے کبھی کروڑوں کی جو لوگوں کے ٹیکس کے پیسے پر اپنی پلٹیکل پوائنٹ سکورنگ کریں اس کے بنسبت لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا سکھائیں تاکہ پاکستان ایک خوشحال اور روشن پاکستان ہو سکتا ہے بہت شکریہ